موسیقی موسیقی ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ایک بڑے سادھاران سی وشہ پہ ہم لوگ بات کریں گے لیکن ایمپورٹنٹ ہے آئیوروید آخر ہے کیا یہ سوال میرے کسی جانکار ویکتی نے اٹھایا اور انہوں نے یہ کہا کہ آئیروید میں ٹریٹمنٹ ہوتا کیسے ہے مطلب ڈائیگنوزز کیسے ہوتی ہے اور ڈائیگنوز کرنے کے بعد میں دوائیاں کیسے دی جاتی ہیں تو میں نے سوچا اس بارے میں تھوڑا سا آج بات کرتے ہیں آئیروید بھی لکشنوں کے آدھار پہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے اور لکشنوں کے آدھار پہ ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا دوائی دی جانی چاہیے اور لکشنوں کی پہچان کے لیے روگی کا پرکشن کیا جاتا ہے اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان دنوں آج کی طرح آدھنک مشینیں نہیں تھیں تو اس لیے مشینوں کا، ٹیسٹوں کا، ان سب کا وہاں پہ مطلب اس کی بات نہیں ہے آئیروید میں لیکن پرکشن تو ہے اور پرکشن کے جو طریقے ہیں وہ جو اس سمیے کے لیے ٹھیک تھے وہ ہیں جیسے ناڑی کی پرکشا کرتے ہیں روگی کے ملموتر کی پرکشا کرتے ہیں اور اس کی سکن دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں اس سے پرکشن پوچھتے ہیں اس کو کیا پریشانی ہے اور پھر اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو دوائی کیا دی جانی چاہیے اور آئیروید کا جو صدحانت ہے وہ بیکٹیریا، وائرس، یا فنگی ان سب کے اوپر کم ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے باڈی کے بیلنسز کے بارے میں آئیروید یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی بیماری آپ کو تب آئے گی جب آپ کے بیلنسز خراب ہوں گے اگر باڈی میں بیلنس بنا رہے گا تو بیماریاں نہیں آ پائیں گی اور اگر بیلنس بگڑے گا تو بیماریاں آئیں گی جیسے اگر ہم ایلوپیتھی کی بات کریں تو وہ بیکٹیریا، وائرس، فنگی، انفیکشنز ان سب کے بارے میں بات کرتا ہے جیسے ابھی کورونا وائرس آیا تو کورونا کے لیے ایلوپیتھی کا جو اپروچ ہے وہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں تو یہ ایلوپیتھی کا اپروچ ہے ویکسین لگوائیں پھر جو سمٹمز ہیں ان کے حساب سے آپ دوائیاں کھائیں تو سمٹمز کے حساب سے دوائیاں کھانا تو آئیروید میں بھی ہے لیکن ویکسین جیسا آئیروید میں نہیں ہے آئیروید یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے شریر کو مجبوط کریں کسی ایک وائرس سے پروٹیکشن کے لیے ویکسین لگوانا ٹھیک ہے آج کل چلن میں ہے تو لگوا لینا چاہیے اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آئیروید یہ مانتا ہے کہ جتنے بھی پدارت اس پرتوی پر ہیں ان سب کا کسی نہ کسی روپ میں دوائی کے روپ میں پریوک کیا جا سکتا ہے تو آئیروید میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی چیز دوائی کے روپ میں اپیوک کی جا سکتی ہے اس کا اپیوک کرنا ٹھیک ہے اور یہ جو ویدی ہے یا جو ڈاکٹر ہے اس کا جو ڈسکریشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا دوائی ٹھیک سمجھتا ہے تو آئیروید میں باڈی کے بیلنسز کو بنانے کے اوپر جیادہ جوڑ دیا جاتا ہے اگر آپ بیلنسز کو ٹھیک کر لیں گے تو جو بیماری ہے جو پریشانی ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی جیسے اگر آپ کے آپ کے گھر کی دیوار میں سیلن آتی ہے پانی آتا ہے تو آپ دیوار کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دیوار کو مجبوط کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے تتو ڈالتے ہیں جو ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں نیچر میں جو پانی کے آنے کو روکتے ہیں تو اس سے پانی آنا روک جاتا ہے آپ کوئی ایسی ایسا کام نہیں کرتے جیسے آپ پانی کو مارنے کی کوشش کریں یا ویسا کریں وہ اپروچ نہیں ہے آئیروفید کی تو آئیروفید یہ کہتا ہے کہ اپنے شریر کو آپ مجبوط کریں اس کا بیلنس بنائیں اور جو بیلنس ہے وہ کس چیز کا ہے شریر کے اندر کچھ گتیاں ہیں مطلب نیوٹریشن کا ٹرانسپورٹیشن ہے فوڈ کا مومنٹ ہے اور نیوٹریشن کا جو مومنٹ ہے شریر کے اندر وہ ہے آپ کی سانس آتی جاتی ہے تو یہ مومنٹس ہیں اور یہ جو مومنٹس ہیں ان کو ڈینوٹ کرتا ہے وات یا وائیو اور پھر آپ کے شریر میں بھاریپن ہے آپ کی استھیاں ہیں مسلز ہیں لکوڈ ہے تو جو بھی بھاریپن ہے جو شریر کا سٹرکچر ہے وہ بنتا ہے کف سے کف کا مطلب کئیول بلگم نہیں ہوتا تو وہ کف سے بنتا ہے اور پھر اگنی ہے انرجی ہے ہیٹ ہے باڈی کے اندر جس سے سارے ایکشنز ری ایکشنز ہوتے ہیں کھانا پچتا ہے تو ان سب کے بھی الگ الگ پرکار ہیں یہ آپ کو میں نے بہت بیسک بیسک بتایا ہے تو اس کو آئیروید میں پت کہا جاتا ہے اگر آپ کے شریر میں پت بڑھتا ہے ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو شریر کی فنکشننگ میں مشکل آتی ہے تب بخار ہو جاتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی کھانا کھانے کا من نہیں کرتا اسی طرح سے اگر مومنٹس باڈی کے اندر نیوٹریشن کا جو ہے وہ سلو ہو جائے تو پریشانیاں آتی ہیں اس کو وات کی بیماری کہتے ہیں اگر فاسٹ ہو جائے بہت زیادہ گتی بڑھ جائے چیزوں کی تب پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ایک بیلنس میں ہونا بڑا جروری ہے باڈی کا سٹرکچر ہے ایکسس مسلز ہو جائیں گے تو مشکل آئے گی آپ کو مومنٹ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا چلنا فرنا ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا اور اگر سٹرکچر ویک ہو جائے گا تو مشکل آ جائے گی تو کف کا کم ہونا بھی خراب ہے کف کا زیادہ ہونا بھی خراب ہے وائیو کا زیادہ ہونا بھی خراب ہے کم ہونا بھی خراب ہے اسی کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں اسی طرح سے پت کا کم ہونا اور زیادہ ہونا بھی خراب ہے تو آئر ویڈ جو ہے وہ وات پت اور کف تینوں کے بیلنس کو بنا کے رکھنے کے لئے کہتا ہے تو اگر آپ کو وات کی پریشانیاں ہیں تو شریر میں درد بہت زیادہ ہوگا آپ کو الگ الگ جگہ درد اگر ہوتا ہے روخہ ہوتا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسا لینا پڑے گا جو اس کے اپوزٹ ہو نیچر میں تو اس کے لیے آپ کو تیل کی آوشت رکھتا پڑے گی تو تل کا تیل جو ہے وہ وایو کے روگوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے تو اپنے کچھن میں آپ تل کا تیل استعمال کریں کھانے میں اور تل کے تیل کو مالش کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے انی تیل بھی ہیں جو پراکرتک تیل ہیں ان کا استعمال کریں جو لیب میں بنائے ہوئے تیل ہیں جو انٹی ڈائیویٹک ہیں یا جس میں اور بہت سارے گونھ ہیں یا جس میں ویٹامین اے ڈی اے کے وغیرہ جوڑ دیا گیا ہے اس طرح ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ والے تیل ہیں ان کا استعمال نہ کریں آپ تو اسی طرح سے جب شریر میں کف بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو پریشانی آتی ہے بیماریاں آتی ہیں اور جب پت بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے تو پریشانیاں آتی ہیں تو جو ڈیزیز کا مین ریزن ہے ایس پر آئیرویدہ وہ ہے ہمارے باڈی کا بیلنس جو ہے وہ بگڑتا ہے جب باڈی کا بیلنس بگڑتا ہے تو بہت سارے جو بیکٹیریا ہیں وائرسز ہیں فنگی ہیں ان سب کو موقع ملتا ہے کیونکہ باڈی جو ہے وہ ویک سٹیٹ میں ہے تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور شریر کو بیمار کر سکتے ہیں تو باقی آئیروید میں جو روگ ہیں ان کے جو پرکار ہیں اس کے بارے میں بھی برنن ہے کہ جو روگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں باہر سے آنے والے روگ ہیں جیسے آپ کو چھوٹ لگ جائے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر انٹرنل جو پریشانیاں ہیں جو آپ کے ویک ڈائجیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں جب کھانا ٹھیک سے نہیں پچتا تب ہوتی ہیں یا وائیو بڑھ جائے یا کف بڑھ جائے یا ان کی وجہ سے ہوتی ہیں ڈس بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو وہ پورا ورنن ہے کہ روگ کس کس طرح کے ہوتے ہیں سادھے ہوتے ہیں اسادھے ہوتے ہیں مطلب سادھے وہ روگ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہو سکتے ہیں اسادھے وہ روگ ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتے تو اس کیس میں جو چکت سک ہے یا جو ڈاکٹر ہے جو وید ہے اس کو آپ کو بتا دینا چاہیے کہ یہ بیماری سادھے نہیں ہے باقی بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں پر آج کا جو ویڈیو ہے اس کا یہ سکوپ نہیں ہے تو آئیر وید is a proper science proper diagnosis ہوتا ہے proper medication ہوتا ہے اور اس میں basically جو ہے وہ جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے باڈی کے balances کو restore کرنے میں مدد کرتا ہے اور اسی طرح سے آئیر وید میں جب آپ پڑھیں گے تو آئیر وید میں جو دن چر رہا ہے اس کے اوپر کافی جور ہے کہ آپ کو صبح کتنے بجے اٹھنا چاہیے پھر صبح اٹھ کے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے جیسے نہانہ دھونا ہے منجن کرنا ہے کلہ کرنا ہے پھر آپ کو تیل مالش کرنی چاہیے بیائیام کرنا چاہیے اور جب ٹھیک سے بھوک لگے تب کھانا کھانا چاہیے کھانے کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے جب پرانا پہلے کھایا ہوا کھانا پچ جائے اور آپ کو دوبارہ کڑی بھوک لگے تب آپ کو کھانا کھانا چاہیے یہ نہیں کہ ہر دو منٹ کے بعد دو گھنٹے کے بعد میں سنیکنگ کریں آپ this is not good for health ایک کھانا پچا نہیں ہے آپ نے دوسرا کھانا اوپر سے پیٹ میں ڈال دیا پھر اس کو پچانے کے لیے نئے طرح کے رس آئیں گے تو وہ پچن جو ہے کھانے کا وہ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا تو جب کھڑی بھوک لگے تب ہی کھانا چاہیے کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹے کا گیپ آپ کے پہلے اور دوسرے میل میں ہونا چاہیے مطلب آئیڈیالی دو سمیہ ایسے بتائے گئے ہیں آئیوروید میں ایک تو سوریو دائے کے ایک سے دو گھنٹے کے اندر آپ کو کھانا کھانا چاہیے صبح ہے اور اس وقت جو ہے آپ کی جو پچن شکتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے کھانا اچھے سے پچتا ہے اور اسی طرح سے شام کو سورج دوبنے سے ایک دو گھنٹے پہلے تک آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے سورج دوبنے کے بعد آپ کو کھانا نہیں کھانا چاہیے بکاوز پچن شکتی جو ہے جو پچن شکتی ہے وہ اس وقت اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی تو جو لوگ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں ان میں لائف سرائل ڈیسورڈرز زیادہ ہوتے ہیں جیسے وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کا اور بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو رات کو کھانا بہت لائٹ کھانا چاہیے بہت لائٹ تاکہ آپ کی جو باڈی ہے اس کو ریپیر اور مینٹیننس کا جو کام کرنا ہے رات کو اس میں پریشانی نہ آئے پانی جو ہے وہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پینا چاہیے آپ کو پیاس ہو نہ ہو پانی پیئیں ایسا نہیں ہے شریر جو ہے وہ بہت ہی اچھی مشین ہے اور اس کے اندر جو سوفیئر ہے وہ بہت اچھا ہے شریر کو پتا ہے کب اس کو پانی چاہیے کب اس کو کھانا چاہیے لیکن مشکل تب آتی ہے جب آپ اس کی آواز نہیں سنتے شریر کہتا ہے نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر نے کہا ہے پانی پینا ہے تو پانی پینا ہے پانی پیو سو بیلنسز بگرتے ہیں اور جب بیلنس بگرتا ہے پانی کا زیادہ ہونا بھی خراب ہے پانی کا کم ہونا بھی خراب ہے اور شریر بتا دیتا ہے کہ اب مجھے پانی چاہیے اب مجھے کھانا چاہیے تو اس کی آواز سنیں بیلنسز کو بنا کے رکھیں تو دنچریا ہے دنچریا کے بعد میں رتو چریا ہے کہ کس موسم میں آپ کو کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے کیسا کھانا کھانا چاہیے اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے نیچر نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے گرمیوں میں وہی فل سبجیاں آپ کو ملیں گے جو گرمیوں کے لیے ٹھیک ہیں سردیوں میں وہی فل سبجیاں آپ کو ملیں گے جو سردیوں کے لیے ٹھیک ہیں برساتوں میں وہی فل سبجیاں آپ کو ملیں گے جو برساتوں کے لیے ٹھیک ہیں بہت زیادہ سبجیاں نہیں آتی بکوز ان میں کیٹانوں وغیرہ آ جاتے ہیں ان میں وامس وغیرہ کی پرابلم ہو جاتی ہے جب زیادہ برسات ہوتی ہے سبجیاں سرنے لگتی ہیں تو ان دنوں آپ کو دالوں کا پریوک کرنا چاہیے اور ایسے کھانے کا پریوک کرنا چاہیے جو اس موسم کے لیے ٹھیک ہے تو آئر ویدھ is very simple if you understand it it is very very simple اور اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے باڈی کا بیلنس بنا رہتا ہے جیسے اگر آپ ایکسرسائیز کرتے ہیں بہت دبلے ہیں تو آپ کا شریف ٹھیک ہو جائے گا بہت موٹے ہیں تو آپ کا شریف ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہیں تو ٹھیک رہے گا تو آئر ویدھ جو ہے وہ باڈی کے بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے بولتا ہے اور اس کو ڈیلی بیسز پہ مینٹین کرنے کے لیے بولتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن خوب ساری ایکسرسائز کر لی ایک دن خوب سارا کھا لیا پھر نہیں کھایا تو that is not the way body works اور جو شریف ہے ہمارا وہ نیچرل کھانے کے لیے بنا ہے نیچرل چیزوں کے لیے بنا ہے وہ ایکسٹریکٹس کے لیے نہیں بنا ہے آپ پیراسیٹ امول پہ جندہ نہیں رہ سکتے پیراسیٹ امول کام آتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئر ویدھ میں کسی بھی کسی بھی کسی بھی دروی کا استعمال کیا جا سکتا ہے آئر ویدھ نشید نہیں کرتا کسی چیز کو دوائی کے روپ میں پریوک کرنے میں جو بھی چیزیں اس انسار میں ہیں جو بھی پدارت اس انسار میں ہیں ان سب کو دوائیوں کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور آئر ویدھ کہتا ہے کہ یہ چکتسک جو ہے جو ڈاکٹر ہے اس کے ڈسکریشن پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا آپ کو دوائی کے روپ میں دیا جانا چاہیے تو آئر ویدھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے موسم کے فلسبجیاں کھائیں موسم کے حساب سے اپنی دنچریا کو ڈیسائیڈ کریں بیلنسز کو بنا کے رکھیں اور ایک اچھا اور سوست جیون جی تو مجھے امید ہے کہ جو آج میں نے آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کی ہے اس سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا اور میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرینڈز فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی یہ جانکاری پہنچے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے اور آئر ویڈ سے سممندد کوئی بھی جانکاری آپ miss نہ کریں اور میری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی وشیش ہے تو آئر ویڈیو چکت سکسے صلحہ جرور لیں آپ کی پریشانی کا سمادھان پرمنٹ بیسز پہ ہو پائے گا بیسٹا سکری جو آئے گا بیسین میکسی توzeaphان